موسیقی 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 یا جو بھی وہ کار ہے جو سماج کے لیے جرورت ہے اس کے لیے راجنیت میں آنا بہت جروری ہے اس لیے میں راجنیت کو اپنا مقدس چنا باقی اتپل جی جس طریقے سے آپ کی شروعات ایک چھاتر راجنیتی سے ہوئی ہے اور آج کی چھاتر نیتی اور تب کی چھاتر نیتی میں آپ کیا انتر پاتے ہیں بہت ہی انتر ہو گیا تب یہ ہوتا ہے جب میں الہباد مسید دیالے میں چھاتر سنگی راجنیت دیکھتا تھا تو تب اب میں جمین آسمان کا انتر ہو گیا جو لنگ دو کا آپ کا کمیٹی کا جو نڑے ہوا پہلے آپ کو بتائیں الہباد مسید دیالے میں چھاتر سنگ ادھیج پادیج مہامنتری بننے میں نوجوانوں کو بہت کم ایسا ہوا کہ پہلی دوسری سال جیت جائیں لوگوں کو پانچ پانچ سال آٹھٹ بار لڑنا پڑتا تھا تب وہ جیتے تھے لڑکے ان کو کھری کس اٹی پر اتنا کس دیتے تھے کہ وہ نکلنے کے بعد ایک اچھے راجنیتہ کے روپ میں آتے تھے اب جب لنگ دو آلی جب سے لاغو ہو گیا یہ اپورٹ تو چھاتر سنگ ہی قتم ہو گیا پہلی ایک بار آپ کو چناؤ لڑنا ہے ایک بار آپ چناؤ لڑنا ہے ہارے انجدیں دوبارہ آپ کو لڑنا نہیں ہے تمام طرح پرتبندہیں آگئے تو پرتبند کو جیسے چھاتر راجنیت مجھے لگتا ایک دم نگ برابر رہ گئی بس یہ کہ وہ تمگا رہ گیا کہ ہم چھاتر سنگ ادی اچھے ہیں وہ ادی اچھے ہیں مہا منتری ہیں نئے نئے لڑکے ہیں وہ کیمپس بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے اب جیسے الہاب آد بس دیالک میں بات کروں وہاں پہ سائنس فیکلٹی آرٹ فیکلٹی لاب فیکلٹی کامرس فیکلٹی اگر اچھا نوجوان راندیت کر رہا ہو تو اس کو سال دو سال تو لگ جائے گا ان فیکلٹی میں جاننے میں وہاں کے ٹیچر سدیہ پک اور بےوستہ جاننے میں لائبریری اتنے اڑا ہے اس کا تو اس کو ایک ہی چناؤ لانا نکل جانا تو کیا جان پائے گا تو اب وہ چیز ختم ہو گیا باقی اتپل جی جس طریقے سے آپ نے اچانک سے راند نیتی میں آنے کا موٹف کیوں بنایا ایسا کون سا واقعہ رہا جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوچا کہ مجھے راند نیتی میں جانا چاہیے نہیں میں کبھی اچانک نہیں آیا میں جب الہاباد ویسویت دیالے میرا نامنکن ہوا چونکہ الہاباد ویسویت دیالے ہمارے پتا جی پروفیسر تھے تو میں ایک بارا وہاں سینے ٹھال سینے ٹھال ایک ہمارا الہاباد ویسویت دیالے کا ایک بلڈنگ ہے اس بلڈنگ میں جتنے بھی کاؤنٹر ہیں سارے ایڈمیسن کے پیس جمع کرنے کے اس سب پورا اسی میں ایک بلڈنگ میں ساری بےوستہ ہے تو میں گجر رہا تھا کچھ لڈکے مایوس بیشارے رو رہے تھے انہوں کہیں جانا آنا تھا تو ہم نے کہا کیا دکت ہے آپ کا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں کے جو بابو ہوں گئے پان کھانے تو ہم نے گھر ہے دس سے چار کاؤنٹر پان کھانے تو وہی سے میں پھر تھوڑا سا اگریسی ہوا اور تھوڑا سا ڈاٹا اٹھا تو انہوں نے بابو آئے انہوں نے کاؤں ہوا لڈکے جندہ بات کیے تو مجھے لگا کہ بتائیے ابھی ہم نہ بولتے تو بیشارے ڈیڑھ گھنٹا بیٹے رہتے باہو پان کھائے کوئی باتی آتے رہتے تو مجھے وہی سے جو ایک ہوتا ہے نا کہ کیڑا ہے کہ نہیں ایک نیاج دلانے کے لیے لڑنا پڑتا تو میں بیسید دیالے میں نائنٹی فور کا ایک اعتحاسی کو پادیا چرہا ہوں آپ کبھی پتہ لگائیے گا علاوہ آد بیسید دیالے میں آجادی کے آج تک کی بات بتا رہا ہوں جب سے مطلب جب سے شروع ہے وہاں چھا سنگ آج تک کبھی کبھی پنر مدگڑنا نہیں ہوئی ہے میں نے پورا مدگڑنا کرایا تھا اور 1994 میں اپادیش ہوا تھا تو ایک عجیب مطلب لوگ کا پریم اس لیے مجھے ملا تو میں تب سے نکلا ہوں مجھے یہ آپ کہیے کہ میں ابھی رانیس آیا ہوں میں نائنٹی فور سے لگاتار سنگر ست رہا ہوں باقی آپ کے لئے یہ بھی کہا جاتا ہے ایک پرسد آپ ایک سمات سیوی بھی ہیں تو اس کی شروعات آپ نے کیسے کی کہ سمات سیوہ بھی آپ اپنے اس میں دنچریا میں آپ نے شامل کیا تو کیوں وہ ہر وہ چیز جو جب جرورت تتکالی لگتا ہے میں جیسے بھی تتکالی بات کروں جیسے بھی کورونا شروع ہوا تھا میں نے دیکھا کورونا نے سماجی رسطوں کو تار تار کر دیا مطلب ایسا مطلب میں میں کیا وقت کروں آپ کو آپ کے اس چینل کے مطلب میں چھاتا ہوں جہاں تک میری آواز چاہے لوگ سنیں سمجھیں مطلب پتا پتر کی باڈی پڑی چھونے رہا ہے پریوار کے لوگ بھاگ رہے ہیں باڈی چھوڑ کے سرکاری عملہ کی بیوستہ ان کی ڈیڈ باڈی کا کرمنیشن ہو رہا ہے یہ بڑا مطلب دیکھنے میں ہاں آسچہ لگا اور ہم تو تمام مطلب اہم ہی لکھنوں میں ہمارے سکے بھنوئی سنجا راہ جی ان کا دیتھ ہوا تو میں آیا اور سارے ریترواز آت پنڈی جو کو نیمدان کر کے لے کہ آیا دس مندر مہارمیت ساری بھوستہ ان کی کیا اس سمیں اٹی فائیب ڈیڈ باڈی جل لائی تھی یہ آپ کے ہی بھائسہ کن میں اور اٹی فائیب ڈیڈ باڈی مطلب کچھ ورکر باہر سے آئے تھے جھار کھنڈ ہو گیا رکھتے تھے جو لکڑی سے لگا دیتے تھے تیل لگا کے باڈی رکھتے تھے اور جلا دی جاتی تھی اور اٹی فائیب میں دس بارہ پندلوں ہم لوگ تھے ایک آگ دولہ اور تھے بھگیا صرف پرساسن کے لوگ جلا رہے تھے کر رہے تھے یہ حالات تھے تو مجھے جیسے پلائن جب ہوا تھا تمام باہری مجدور آ رہے تھے تو جگہ جگہ پہ ہم لوگوں نے کھڑا کیا لوگوں کو پانی بس لری بسکوٹ تو جو ایک لگتا ہے جو جوری چیز ہے جو مانا ہوتا ہے کے لئے جوری ہوتا ہے جو اپنی آتما کے لئے آدمی کرتا ہے اس میں راجنید کوئی مطلب نہیں ہے اپنی آتما جاتا سنتوشت ہم نے ایک ہجار لوگوں کو بسکٹ کھلایا ایک ہجار لوگوں کو کھانا کھلا ایک ہجار لوگ پانی پلائے ایک آتما خوص ہوتی کہ میں نے یہ کار کیا اس کے لئے ہم کرتے ہیں اس میں کوئی راجنید کا مطلب نہیں ہے باقی اتپل جی آپ ایک ورشت بھاچپا نیتہ ہیں کیسے سامات سیوہ اور راجنیدی میں آپ اپنا سامنجس بٹھا پاتے ہیں تو راجنید ایک سامات سیوہ ہی ہے یہ دو بھاگ میں اس کو آپ مطلب باتی ہے راجنید سدرس سامات سیوہ ہے کچھ لوگ اس کو اپنا بیوسار سامنجھ لیتے ہیں اور وہ مٹ جاتے ہیں آپ ابھی آپ کس بیدان سوا سے احمد نہیں جانتا ہے لیکن آپ نے بیدان سوا بیس بیدھائیگوں کے نام نہیں بتا پائیں گے لیکن آپ دین دیال اپادیہ کے نام کوئی پوچھے گا ترہن بتائیں گے کارپوری ٹھاکور کے نام کوئی پوچھے گا ترہن بتائیں گے رام رہن لویا تھے ترہن بتائیں گے جے پکاس جے پی کون تھے ترہن بتائیں گے تو یہ یہ میرا ماننا ہے کہ آپ اچھا کام کری ہے اور ساماجی چیتنا کے لیے ساماج کو آگے بڑھانے کے لیے جو راجنید مایا ہے اسی کا لوگ نام جانیں گے باقیہ تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تمام اسی طرح رہیں گے باقی ہر انسان کے جیون میں کچھ نہ کچھ چنواتیاں ضرور آتی ہیں آپ کا اپنی جیون میں کن چنواتیوں کو سامنا کرنا پڑا اور کس طرح آپ نے ان کا سامنا کیا ہے سب سے زیادہ بسمیت اور وہ ہوا تناہوں میں چونکہ جیسے لگتا ہے کہ پتا جب ہمارے پتا دیمگت ہوئے تو مجھے لگا کہ بینا پتا کے پتر کئیسے رہ سکتا یہ اتنا پیار تھا مطلب اس نے تھا اور جو جیون کے ایک ریتر ہوتا ہے جو آیا اس کو جانا ہے لیکن مجھے اس میں بڑا وہ لگا کہ میں نائنٹی فور میں پاتدیش ہوا آیتی حسی کو پاتدیش الہاباد سے دین جالے گا اور اس میں تتکالین ہمارے سماجہ دی پارٹی کے راشتے آدنی مولاین سے یاد ہو جی آیت سے ہم کو جوائن کرنے الہاباد اور ہج چاروں سنکھیں ہم نے جوائن کیا تھا اور مطلب اس طرح کا سواگت خود نیتا جی کرتے ہیں کہ ایسا کم دیکھنے میں ملا یواؤں میں پورے دیش کے لئے بات بتا رہا اور نائنٹی فائیب میں اور پیتا جی سے بڑے گھرے رہتے تھے ان کے جس کو میں کیا ویکٹ کروں وہ ایک بار ڈیفینڈ مینسٹر تھے پیتا جی نے تمام جنتہ کی بیچ میں کہا کہ نیتا جی مولاین سنگھ آپ سماجہ واد سے بٹک رہے ہیں لویا کا یہ سماجہ واد نہیں تھا لیکن نیتا جی کا بھی بہت میں دھنیوا دیتا ہوں کہ پیتا جی کچھ بولتے تھے تو وہ کچھ سمجھتے تھے پیتا جی نے کتاب لکھے تھے لویا کی سب کرانتی کبھی بھی سماجہ وادی میٹنگ ہوتا تھا تو وہ کتاب کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے جس نوجوان نے اس کتاب کو نہیں پڑھا اس سماجہ واد نہیں سمجھ سکتا ایسے پیتا میں پتر تھا جب میں دوہزار دو میں بیدان سبھا چناؤ لڑا ان پرشتیوں میں جب کپلدیو یادو ایک بہجن سماجہ پارٹی سے لڑ گئے تھے مہات 18 انہی سو سو میں آرہ تھا چناؤ اور دوہزار پانچ میں پیتا جی کا ندھن ہو جاتا ہے ساری سماجہ وادی چند تک مطلب دو دو ہیلیکارٹر پچی پچی سمنتری ہمارے گاں بھروکے تھے اور ٹھیک بارہ مینے بعد چناؤ ہوتا ہے میرا ٹکٹ کارٹ دیا جاتا ہے تو مجھے بڑا پیڑا لگا کی راجنی وہ سب میں وقت نہیں کر پا رہا ہوں بس آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں بلکل اور آپ جیسے مدون ویدان سبھا کی ایک بڑے راجنیتک اور ساماجک شخصیت ہیں اگر پارٹی آپ کو یہاں سے موقع دیتی ہے تو کس ایجنڈے کے ساتھ آپ جنتہ کے بیچ میں اتریں گے میں مدون بتا ہی رہا ہوں آپ سے ستانوے نامگن کیا دو ہزار دو میں چناؤ لڑا دو ہزار بارہ میں چناؤ لڑا دو ہزار سولہ میں جوائن کیا تھا یہ مجھ سے کہا گیا تھا آپ چناؤ لڑیں گے ٹکٹ نہیں ملا لیکن نہیں ملا تب بھی میں نیرنتر چاہے لوگ سبھا کا چناؤ رہا ہو چاہے بیدان سبھا چناؤ رہا ہو چاہے بیہار کا چناؤ رہا ہو سنگٹر نے جو نردیس دیا میں نے اس کو بہو بہو پالن کیا اور نیرنتر لگا رہا اور لگا رہوں گا کارن کیا ہے کہ دین دیال اپادیا کی جو سوچ تھی کہ انتیم وقت کو مسکان ملنی چاہیے انتیم وقت کی جو پنگتی کا وقتی ہو اس کو ساری صدہ ملنی چاہیے یہ رامانو لوہیہ کے بیچاردارہ تھے دونوں کے بیچاردارہ دیکھی گیا تو ایک تھا تو میں اس میں کیا نام ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک سدس کے روپے ہمیسہ رہوں گا کام کروں گا اور پارٹی جب موقع دے گے تو چناؤ لڑوں گا اگر جنتہ آپ کو سیوہ کا موقع دیتی ہے تو کون کون سے کام آپ کی اپراتے میں تا میں رہیں گے یہ آدمی بہت اچھا سوال کیا چونکہ پتا کا بڑا یہ میری اچھا تھی چونکہ میں الہاب آدمی بڑا اب میرا کیا رہا ہوگا اسی سے انداز لگائیے کہ لوگ سبھا چناؤ میں خوشی میں اپنے جنپد میں تھا راشتی نہیں پردیس کے سنگتھن منتری جی کے اندردیس پہ مجھے پریاغ لگائے گیا ڈاکٹر ریتا بھونہ جوسی کے چناؤ میں اور میں یہاں چناؤ چھوڑ کے وہاں رہا اور ڈاکٹر ریتا بھونہ جوسی اچھے مدو سے جیتی بھلیا کے چناؤ میں لگائے گیا بیرین سنگ جی کے وہ ہی چناؤ جیتے تو ایک میرا اپنا وقتی تو ہے اور جو ہم سے لوگ جڑے ہوئے ہیں سورو سے وہ لگتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کا پرباہ مجھے پروانچل کے ہر بیدان سبھاؤں میں ملتا ہے مدو بن جیسے میرا نام میرا نام کیا ہے اتپل اتپل کے عرض جانتے ہیں آپ کمل ہے اسی طرح مدو بن ایک باغ ہے تو میں چاہوں گا کہ کمل کی طرف مدو بن کو اس طرح خوشحال کروں اس طرح اچھا بناوں اتنا اچھا بناوں کہ اتر پردیس سے تمام لوگ مدو بن بیدان سبھاؤں کو دیکھنے جائیں کہ ایک ایسا بیدان سبھاؤں جس میں ان ساری بیوستائیں سولب روپ سے وہاں موجود ہیں جیسے سر ہر راجنیتک پارٹی کی اپنی ایک وچاردھارہ ہوتی ہے اور انپارٹیوں کی بھی ایک وچاردھارہ ہوتی ہے وہیں اگر بھاجپا کی وچاردھارہ میں آپ کیا انتر دیکھتے ہیں بھاجپا ایک راشتی وادی پارٹی ہے راشتی اتا کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور اب جسے ہمارے مخمنطری جی آپ دیکھیں ابھی ایک چھوٹا خودھانا دوں گا بھارتی جنتہ پارٹی کا کہ کس طرح کے لیڈر ہیں کس طرح کا وہ کم میلہ لگا تھا دوہجار انیس کا ہمارے ایک مطر تھے وہیں ایڈی ایم تھے تو جو بات ہوتا تنہوں نے ہم سے بتاتے تھے مخمنطری جی رات بارہ وچ تک میٹنگ لے دیتے یہ عدبوت محاکم جو ہوا لوگ کہتے ہیں عدبوت محاکم ہوا ایسے نہیں ہو گیا آپ کا جو مخمنطری کتنا محنت کیا اس کا ایک چھوٹا خودھان دینا ہوں رات بارہ وچ تک میٹنگ کرتے تھے اور صبح چھے وچے سرکیٹ ہاؤپ سے پورا میٹنگ کرنے لگتے تھے یوگی آدیتنا جی مہارات جی ہمارے اس طرح ہوا تو محاکم عدبوت کم جو ہوا محاکم کو پوری دنیا نے جانا کہ ایسا عدبوت محاکم ابھی نہیں ہوا تھا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کیا نتو تھی کر سکتا سب کے بس کے بات نہیں مطلب تھی دو ہزار بائیس کا جو یوپی ویدان سبا کا چھناف ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے آپ کیا مانتے ہیں کہ کون اس چھناف میں ستہ میں پہنچے گا میں اپنی ویدان سبا سے لیکھ چلنا ہوں دارہ سنگھ چوہان جی آئے مدمن سے لڑنے کے لئے کسی دل سے آئے کنے کانڑوں سے ان کو ٹکٹ دے دیا گیا چناؤ جیتے چونکہ ہم لوگ کی محنت تھی وہ تو 18 دن پہلے آئے ٹکٹ پا آئے چناؤ لڑے اتر ویس میں ون منتری ہوئے لیکن ان کی ہمبت نہیں پڑی کہ وہ مدمن سے چناؤ لڑے ہیں دل چھوڑ کر سمجھوادی پارٹی میں بھاگ گیا اوم پکاس راج بھر جی جن کے بارے میں بولنا نہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں وہ ہیں سمجھوادی پارٹی میں آپ کے سوامی پساد موریہ جی ہیں جو اپنے بیٹے ایک ٹکٹ چاہتے تھے ابھی راہ بریلی میں ان کو منوش پانڈے کو ٹکٹ مل گیا ہوں چاہر سے ان کو نہیں ملا ابھی کچھ دن اس کا اثر دیکھیں گے سمجھوادی پارٹی جو کنبہ لے کر چناؤ میدان میں آئی ہے یہ سوارتھ کے لیے ستہ کے لیے اور ہمارا جو دل ہے وہ ستہ سے اوپر ہو وہ ستہ کے لیے نہیں کرتا وہ پردیس اور دیس کو بھکاس کے لیے کرتا ہے جنتہ ہی بہت خوبی سمجھتی ہے سمجھ رہی ہے ہم کو تلگتا ہے میں نے پچھلے کہیں سچاتکار میں کہا کہ تین انکھ میں ہی پارٹی آجا گی سمجھوادی پارٹی تب آخم سے آپ کہیے گا باقی ذر میڈیا ایک سشکت مادیم ہے اپنی بات رکھنے ہی کام میڈیا کے مادیم سے آپ شیتری جنتہ کو کیا کہنا چاہیں گے میڈیا کے مادیم سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج چناؤ ایک محتمون پر ہوتا ہے اور اس مددان کے لیے آپ ہر حال میں کرونا کے وجہ سے ڈرنگ نہیں کرونا ہے ماسک لگائیں دوری بے وستہ کریں لیکن آپ اپنی متوں کا ضرور پریوک کریے گا اس کو چھوڑیے گا مت کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نہیں دیں گے پھلانے تو دے رہا اس سے نہیں ہوتا ہے چونکہ ایک اچھی سرکار کے لیے اپنے بچوں کے بھویس کے لیے آپ کو مددان کرنا ہے اور یہ جو ایک سوارتھی پرک سماجوادی پارٹی جو جوڑ جوڑ کے توڑ توڑ کے لوگوں کو جوڑ کے اتر مدیس کو لوٹنے کا کام کرنے کے لیے سرکار بنانا چاہ رہی ہے اس کو تین انگ میں بتانے دیجئے گا دو انگ سے اوپر نہ جائے یہ میری پریکٹی کے تو آپ لوگوں سے ہاں جوڑ کے پراتنہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاری محمد سے جیتائی یہ اپیل ہے تو ابھی ہم نے بات کی ایک پرسید سامات سیوی اور ورش باجپا نیتا اتپل رائے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ کافی سمیں سے سامات سیوہ کرتے آ رہے ہیں اس لئے وہ راج نیتا ہی نہیں بلکہ سامات سیوی ہی ہیں وہیں آگامی چناؤف کو لے کر کہا کہ سارے قیاسوں کو در کنار کرتے ہوئے زبار پردیش میں بھاجپا کی ہی دوبارہ سرکار بنے گی کیونکہ جنتہ بھی جان چکی ہے کہ پردیش میں بھاجپا سے اچھا شاسن کوئی نہیں دے سکتا اس شخصیت میں فلحال بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر آزر ہوں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ میں تب تک آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمسکار